سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے اس کی صرف قضاء ہوگی کفارہ نہیں عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ تفی رمضان فسام فلمہ بلغ القدید افطر فافطر الناس متفق علی عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے لکھ لے جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا یعنی آپ کو دیکھ کر اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی مسافر نے اگر روزہ رکھا لیکن دوران سفر اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا سفر دشوار ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کے روزے اس کی وجہ سے اس کو تو روزہ توڑ بھی سکتا اور ویسے تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا لیکن ایسی صورت میں وہ اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھے اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اس نے روزہ رکھ لیا اور درمیان دن کے یا بیمار نہیں صحت مند تھا صبح ٹھیک تھا اس نے روزہ رکھا اور اچانک دوپہر کو طبیعت خراب ہو گئی اب اس کو دواء چاہیے بیماری کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے روزہ کھول سکتا ہے انہی جان بوچ کے روزہ توڑنا اور معنی رکھتا ہے اور مجبوری میں یا ضرورت میں روزہ کھولنا دوسرے معنی رکھتا ہے یا اس کا حکم دوسرا ہوگا